اسلام علیکم آپ دیکھنے پرکیا منیر ویمن کے ساتھ کل کا دن پاکستانیوں کے لئے بڑا ایونٹ فول رہا خاص طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو کل میرے لئے کچھ جو خبریں محصول ہیں وہ شوکنگ تھی اور پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ایک عام پاکستانی ہونے کے ناتے میں جو تمام تک خبروں کو اگر انلائز کروں تو سوال ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہو رہا ہے کل کی جو تین بڑی خبریں ایک عام آدمی سے جوڑی بھی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ کل کوکنگ آئل کی قیمتوں میں جب اضافہ کا اعلان ہوا تو دو سو آنٹھ روپے سے تقریباً دھائی سو روپے تک کی اضافہ تھا وہ ممکنہ طور پر آج سے لاغو کر دیا گیا کراچی سمیت مل بھر کے لئے بجلی کے استعمال کرنے والوں کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا کیونکہ پاور پلانٹ کی جو بندش ہے وہ اب سامنے آ رہی ہو کراچی کے لئے یا مل بھر کے لئے جو بجلی طرح پیداوار کرنے والے پاور پلانٹ تھے وہ اب آہستہ آہستہ بند ہونے لگے اور کل کی خبر یہ ہے کہ تین بڑے پاور پلانٹ جو تھے وہ بند ہو چکے اس کے بعد ایک اور بڑی خبر کل یہ آئی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ پاکستان کا فقر ہے پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرتی ہے اب کچھ سالوں میں پاکستان کی ٹیکسٹائل سنت نے کافی زیادہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالے رکھا اب اس کے لئے بھی حالات کچھ سازگار نہیں اور مختلف اسوسیشن مختلف انڈسٹری جو اس وقت پاکستان کے طول عرض میں کام کرتی میں نظر آ رہی ہیں ان کے لئے مشکلات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب ٹیکسٹائل انڈسٹری اونرز نے یہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر حالات میں بہتری نہ ہوئی تو ملک میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ایسے نہیں رہیں گے اور ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں کافی ساری سنتیں بند ہونے کا کچھا ہے اس وقت وزیراعظم پاکستان جناب شہباز صرف صرف ترکی کے دورے پہ ہیں تو دوسری جانے پاکستان کی عام عوام مہنگائی کی چکیے پر پستیوے نظر آتی ہے بلدیاتی انتخابات صرف پہ ہیں اور ساتھ ساتھ اب یہ باتیں بھی ہو چلی ہے کہ کیا پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا جنرل الیکشنز کی تاریخ دوہزار تیز کی ہوگی ان تمام طرح سوالات کی جواب لیں گے اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں جناب جاویز صدی کی صاحب انڈیپینڈنٹ انیلسٹ ہے ساتھ میں ہمیں جوائن کریں جناب خالد سلطان صاحب ایمکیم پاکستان کے سینر رہنمائے اور ساتھ ہمیں جوائن کریں جناب مقبول عبرو صاحب جن کا تعلق پی ایس پی سے ہے ہمیں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج وہ اس پرگرام متشیب لائے خالد صاحب میں آپ سے اگر پرگرام کا آگاز کروں کیونکہ آپ اس وقت حکومت کا حصہ بھی ہیں حکومت چھوڑتے وقت شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ حکومت چھوڑنے کے بعد اور نئی حکومت کا جب حصہ ہوں گے تو اتنی ساری مشکلات آ پڑیں گی جو اگنامیک کلی کیسز میں رہا ہے اور بیچ میں آہ پروید برشان صاحب کا زمانہ ہے تو تھوڑی بہتری آئی تھی اس کے بعد پھر آہ وہی مسائل بڑھتے چلے گئے تو اندازہ تھا کہ مہنگائی کیونکہ پوری گلوبلی آپ دیکھیں گے مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر پاکستان جب گریشتہ حکومت ختم ہوئی اور اس کی جو پالیسی تھی وہ پاکستان کو جہاں لے جہاں تک لے آئی تھی اس سے اندازہ تھا کہ آنے والی حکومت کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا چیز ہوگا سامارنا تو ہم اس کے لیے ذریعے طور پر تیار تھے کہ مشکلات تو آئیں گی کیونکہ اس حد تک تیار تھے کہ معاملات اس حد تک خراب ہوت سکتے ہیں وہ کہا ہے نا وہ ہمارے جو مشہر خزانہ ہے کہ سرنگے بعدوں دیس سرنگے لگا کے چلے گئے تو ایسی کیفیت تھی تو اگر امنان خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کی حکومت ان کی بیٹ گورننس کی وجہ سے ان کے غلط فیصل ہوگی ویسے ختم ہونے جا رہی ہے تو ان کو تو انہوں نے کوشش ہے کی کہ ہماری حکومت تو ختم ہو ہی رہی ہے کیوں نہ آنے والوں کے لیے مشکلات آہ پیدا کر کے جائے اور انہوں نے شعوری کوشش کی میں سمجھتا ہوں اور اس میں وہ کامیاب رہے کہ پاکستان کو مشکل میں ڈال کے چلے گئے سب آہ کل صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں بارودی سرنگے لگا کے چلے گئے آج وزیر خزانہ صاحب کے ایک بڑا اہم انٹرویو تھا جو کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ٹیو چینل کو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا رشیہ سے جو تیل کی برامدات کا معاملہ ہے وہ پاکستان اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ پاکستان کے اوپر کچھ بابندیاں ہیں پاکستان کے اوپر سینکشنز ہیں اس طرح کا معاملہ کب ہوتا ہو نظر آیا مہیر بھائی سب سے پہلے تو شکریہ اور باکول شاعر کہے کہ یہ دور بھی گزر جائے گا غالب ذرا اتبینان تو رکھ جب خوشی نہ ٹھہری تو گم کی کیا اوقات ہے آپ کہہ رہے ہیں گم کی کیا اوقات ہے یہ دور اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے نا معیشت جس حکومت کا بلند وہ بانگ دعوے کر رہی تھی نا کہ ہم معیشت کو چڑھا دیں گے ہم جو ہے اپنے کپڑے بیچ کے بھی جو ہے نا لوگوں کو آٹا سستہ کر دیں گے مگر آج اس حکومت نے معیشت کا کیا حال کیا ڈالر آج کی تاریخ میں ایک سو نینانوے ایک سو انٹھانوے روپے چھہ سٹ پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمت تیس روپے بڑھ گئی اور مزید تیس سے چالیس روپے اور بڑھنے والی ہے کل رات کو اناؤس ہوا ہے بقول آپ کے بھی اور جو اناؤس ہوا ہے وہ دو سو دس روپے سے لے کے دھائی سو روپے تک پر لٹر پر کلو یا دو سو روپے سے لے کے دھائی سو روپے تک پر لٹر تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ عوام کیا کرے گی بجلی آپ کیا نہیں ہے پانی آپ کیا نہیں ہے گیس آپ کیا نہیں ہے جب اگر آپ کو پتا تھا کہ اتنی کرائیسیز ہے اس حکومت میں آنے کے بعد ہے تو آپ کو حکومت کو جو ہے وہ پورا ٹنور پورا کرنا چاہیے تھا کیا ضرورتی ہے کہ آدمی کام کر رہا ہے اس کو ہٹا دیں آپ اگر اگر اس نے اچھا نہیں کیا تھا تو ویٹ انڈ ووچ جانے دیتے ہیں اس کو پانچ اگر اس وقت جو حکومت کو اٹھایا گیا برطرف کیا گیا یا حکومت کی ناہی لیتی ہے جو بھی معاملات تھے کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایک سارا رہے گا آنے والے انتقابات میں کہ نہیں دیکھیں ہم تو اپنا ٹینور پورا کرتے رشیہ کا معاملہ ہوتا ہم سبسیڈی پہ تیل لیتے گندم لیتے ہم معیشہ سنبھال لیتے اب کہیں نہ کہیں اس تقدیری نے پاکستان تحریک انصاف کو تو ایک آسانی جو لوگ اس کے لیے نیگٹیوٹی بھی رکھتے تھے وہ بھی پوزیٹیوٹی ہو گئے کہ کرتی درتی حکومت کو جو وہ فارق کر دیا گیا دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا قیام ہے پاکستان سے لے کر آج تک کوئی بھی حکومت اپنا اپنا جو ہے نا پانچ سال جو ہے وہ پورا نہیں کر پائی کیوں بھائی بات یہ ہے کہ اب ہمیں لیک پولنگ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو کھینچنا پڑے گا تب ہی ہماری قوم اوپر آئے گی کیا آپ مجھے بتائیں ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہے جواب دیں آپ مجھے میں تو جواب دیں نہیں سکتا نا میں تو سوال ہی کر سکتا ہوں کھالی سواب تو آپ لوگ کو دینا ہے نہیں انشاءاللہ آپ سوال کریں جواب میں دوں گا اور جواب ہوگا پھر سوال پیدا نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے انتہائی معذرت کے ساتھ بڑا غرق کر دیا ہے ہم تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں آپ دیکھیں چھے سو سے زائد آئٹم کے اوپر جو ہے بینڈ کر دیا گیا ہے سترہ پرسنٹ جو ہے وہ سیس ٹیکس اس کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر کمپیٹر کے اوپر لے رہے ہیں دنیا کی کوئی بھی انڈسٹری دیکھ لیں آپ ایڈوکیشن دیکھ لیں آپ ہیلس دیکھ لیں آپ اس کے اوپر کبھی بھی ٹیکس نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا جائے سر آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے دیکھیں حکومت تو بینڈ زیر سپورٹ کے طور پر گریبوں کے لئے مدد کر رہی ہے تو بینہ مہنگائی کیوں ہے سر آپ جو ہے بھگاری بنا رہے ہیں لوگوں کو سر بینڈ زیر انکم سپورٹ ایک اچھا دیکھیں جو سپورٹ ایک اچھا میں کب کہہ رہا ہوں خراب ہے مگر بات یہ ہے کہ آپ انہیں مچھلی جو ہے نا وہ پکڑنا سکھائیں یہ جگہ جگہ جو ہے نا چوراہوں پہ لگا کے آپ دیکھ لیں جتنا کراچی جو ہے نا کل بھی ون پوائنٹ تری ٹریلین جو ہے نا ویف وی آر کی رپورٹ ہے کراچی نے ٹیکس دیا ہے بدلے میں کراچی کو کیا ملا جھوٹے وعدے جھوٹے دلاسے اور جھوٹی تسلیہ میں پھر تمام سیاسددانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی روش درست کریں اپنا قبلہ درست کریں ورنہ یقین کریں ان کی تاریخ بھی نہیں ہوگی تاریخوں میں اگر انہوں نے یہ چیزیں صحیح نہیں کی ملکی معیشت کے لیے یہ چیزیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ چیزیں صحیح ہونا درست صحیح بات ہے لیکن مقبول صاحب ذرا اس بات کا جواب دینا کہ آپ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کا کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت کو ایک سپورٹ ہے مورل مورلی سپورٹ آپ کے بیانات سے اس طرح سے لگتا ہے کہ حکومت کے جو معاملات ہیں جو کار کردے گئے اس سے مطمئن ہیں آپ سچ میں مطمئن ہیں یا اس سے وقتی طور پر معاملات نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رفقہ میرے دوست اور آپ جیسے انکر سے پرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے اور آپ سے مل کے اور آپ کی گفتہ گفتہ سن کے بڑا مزا آیا گزارش یہ ہے کہ کس نے کہہ دیا کہ ہم اس حکومت سے مطمئن ہیں قطن مطمئن نہیں ہیں ہاں ہم امران خان کے جو پالیسیز تھی اس سے ہم اس ٹیم بھی اختلاف کرتے تھے آج بھی اختلاف کر رہے ہیں آج تو زیادہ اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے جب حکومت میں تھا تو جو ہے وہ آہ سب کو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتا تھا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہی امران خان ہے یہ وہی امران خان ہے یہ وہ بے وفا انسان ہے جس نے جس نے اپنے اپنے رفقہ اپنے دوستوں کو جہانگیر ترین کو نہیں بکشا اس نے علیم خان کو نہیں بکشا اس نے اون چودری کو نہیں بکشا یہ وہ انسان ہے جو اس کو لانے والے دنیا کہتی ہے یہ یہ جو ہمارے دوست ان کے الائز تھے یہ مانے گے کہ جو ان کو لانے والے تھے سپورٹ کرنے والے تھے چلانے والے تھے جو جو اس کی اس کی ٹانگیں کامتی تھے یا کامپیں ٹانگتی تھی تو اس کو سپورٹ دیتے تھے یہ یہ وہ اس کے سپورٹر تھے بکول اسی کے جو اس کو آسرا دیتے جس کی وجہ سے فونیں جاتی تھی وہ فونیں جب بند ہو گئی سپورٹ بند ہو گئی تو آج ان کو جو ہے وہ جو ہے گالیاں دیتا ہے آج ان کو کہتا ہے کہ میر جعفر و میر صادق انہی کو کہتا ہے تو عمران خان کی تو یہ حالت ہے عمران خان جو ہے ایک یو سی چلانے کے لائک نہیں ہے نمبر ونمبر ٹو یہ ہے کہ ہم نے کب اس حکومت کی جو ہے ہیلپ کی ہے ہم نے اس حکومت کو حکومت کو جتنا کرٹسائز کیا شاید شاید ہی کسی نے کیا ہوا کٹنگز اخباری کٹنگز موجود ہیں چینلز کی کلف موجود ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کو چلانے والے اس حکومت کے جو رائٹ آرمز تھے جو بازو تھے وہ میرے رفقہ میرا بھائی میرا ساتھ بیٹھا ہو یہ دوست تھے یہ جب ایم کیوم اس کی سپورٹ میں تھی تو اس کی حکومت تھی اب میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ بارودی سرنگیں ڈال کے چلے بھائی معذرت کے ساتھ میرے دوست میرے بھائی معذرت کے ساتھ جب بارودی سرنگیں وہاں ڈل رہی تھی حکومت کے اپنا پاکستان کے خلاب پاکستان کی معیشت کے خلاب جب بارودی سرنگیں ڈالی جا رہی تھی اس ٹیم ہمارے یہ رفقہ ہمارے بھائی اس کا حصہ تھے بھائی اس ٹیم جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بارودی سرنگیں یہ ڈال رہے ہیں ظاہرِ معیشت کے خلاب ڈال رہے ہیں تو پاکستان کے خلاب ڈالیں پاکستان کے اداروں کے خلاف ڈالنا ہے پاکستان کی عوام کے خلاف ڈالنا ہے کیوں نہیں روکا اس ٹیم کیوں نہیں نکلے کیوں نہیں روکا جب آپ نے دیکھا کہ ہاں اب اس کی نیا ڈوب رہی ہے تو اس بارودی سرنگیں ڈالنے والوں کی ہیلپ کرتے کرتے آخری چند لماد میں پھر چرتے سورج میں آگئے پھر چرتی کشتی میں آکے بیٹھ گئے تو بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے جیسے میرے میرے بھائی نے زبردست تذیہ نگاہ رہے ہیں زبردست بات کرتے ہیں جب بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا اتنے ٹریل اربوں روپے سکڑوں ارب روپے جب کراچی دیتا ہے تو ارض یہ اتنا جب دیتا ہے تو اس کے جو اسٹیک ہولڈر کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کراچی کی نمائندگی ہمارے پاس ہے کراچی تب بھی ہمارا تھا آج میں ہمارا ہے نہیں ان کا تو ہے نہیں اب تو مصطفیٰ کمال کا ہے لیکن یہ انہوں نے کیوں نہیں وہاں بات کی انہوں نے کب کب اس حکومت میں کھڑے ہو کے فلو اور پہ کہا کہ کراچی اتنا جو ہے ریوینی دیتا ہے لیکن مادرت کے ساتھ جو ہے محترم عمران خان صاحب آپ نے گیارہ سو ارب روپے گیارہ سو ارب روپے گیارہ سو ارب روپے کئی جگہوں پہ آپ نے جو ہے کئی جگہوں پہ آپ نے جو ہے اعلان کیا لیکن کچھ دیا نہیں آپ عمران خان آپ نے جو ہے حیدر آباد یونیورسٹی جو ہے اس کا افتادہ آپ نے اسلام آباد میں کیا آپ نے عمران خان آپ نے جتنے بھی وعدے کیے وہ جھوٹے کی کیوں نہیں اسی حکومت میں جو ہے انہوں نے کریکٹر سائز کیا ہاں انہوں نے تب چھوڑا جب کہہ رہے تھے گیا اب یہ 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 نئیہ دیکھ ہو رہی ہے مازی میں جتنی بھی حکومت برطرف کی گئی جس طرح جاوی صدیقی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اپنا ٹینیو مکمل نہیں کر سکی ہر بار جب حکومت تبدیل ہوتی تھی تو ایک ہی وجہ ہمیشہ سامنے آتی تو وہ کرپشن کی تھی اس بار کرپشن وجہ نہیں تھی نا آئلی وجہ تھی اور مہنگائی وجہ تھی انفیکٹ اگر ہم یاد کریں تو چند مہینوں پہلے جب مریم نواز صاحبہ جب نکلی تھی ایک اتجاج کے لیے جلسے کے لیے ریلیز کے لیے تو ان کا ایک ہی سلوگن ہوتا تھا مہنگائی مکاو مارچ ہوتا تھا اب مہنگائی تو ایک ہت پار کر چکی اب جہاں شہباز صاحب کو کہا جاتا تھا کہ وہ بہترین ایڈمیسٹریٹر ہیں ان کے ایڈمیسٹریشن بھی کھل کے سامنے آگئی کہ پاکستان میں اس کو کوئی بھی ادارہ اپنی کیپیسٹی بھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا اب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ معاملات شاید بگڑتے میں نظر آئیں گے اور آنے والے دنوں میں شاید جس انداز سے حکومت چلائی جاری ہے کچھ بہتری کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے دیکھیں وہ ایک شعر ہے کہ قرص کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے ہاں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دل تو پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرضہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے معاملہ چلانے کی گوش کرتے ہیں اور یہ آج سے نہیں مسلسل چلا آ رہا ہے تو جب تک آپ ادھار لے کے مزے کرتے رہیں گے اور ایاشیں کرتے رہیں گے اور اپنا جو ڈیفیسٹ اس کو بڑھاتے رہیں گے تو کوئی ملک نہیں چل سکتا پاکستان کیا کوئی ملک نہیں چل سکتا کوئی دعوے سے نہیں چلتی چیزیں سر ماضی میں دو سال پہل تو کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہمارے سے پر ہو چکا تھا دیکھیں ایک ہوتے جوگلری تو وہ جوگلری تو کوئی بھی ایک بین دے دیا ہم یہاں جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہی سب کچھ ہے حقائق کو نہیں دیکھتے ہیں ریالیٹی کو نہیں دیکھتے ہیں ہمیں آدھو شمار کو دیکھنا چاہیے پاکستان آج سے نہیں میں نے کہا ستر کے بعد سے صرف ایک دو ادوار ایسے آئے ہیں جس پہ ہماری اکنومی بیسٹ کی طرف گئی ورنہ آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف سے قرضہ ورلڈ بینک سے قرضہ قرضے لے لے کے اتنا زبرتس ملک ہے جس کی تمام چیزیں تمام وسائل نیاب میں موجود ہیں صرف ایک بدنیتی میں کہتا ہوں ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں پاکستان کو صرف یہاں کے لوگ کی بدنیتی مختصرہ جو جو بھی جس کو بھی موقع ملا اس نے چھوڑا نہیں بدنیتی کھا گئی اس ملک کو دیکھیں سب کا ہے سب کا کسی کو بھی آپ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو کردار ہے اور جنہوں نے کوشش کی کہ ان کے خلاف آواز اٹھا ہے ان کی آواز کو دبایا گیا ان کی جیسے متعقی پاکستان چاریس سار سے جزدیت کر رہی ہے غریب آوام کو انہوں نے اسمبلیوں میں بھیجا اور کوشش کی کہ پاکستان کی ہر حکومت کو جو ہے وہ اصلاح وال کی کوشش کی اور اس کے نتیج میں اس کے خلاف آپریشن مسلط کیے گئے چھاپے گرفتار گیا اس کے آفیسز بند کیا گیا اس کے لیڈرشپ کو جو ہے اگرفتار کیا گیا ان پر ظلم و سلم کے پہاں تھوڑے گئے اور پوری مہاجر قوم کا کوئی گھر ایسا نہیں جو اسے منتظر گیا اس وقت آپ حکومت کا حصہ ہے کراچی والوں کی تقدیر تو نہ بدلی متعقی پاکستان کی کوئی تقدیر بدلی ابھی تو ہم پاکستان کی فکر میں بھائی بقای تقدیر تو دیکھیں آفیسز سے زیادہ ہمارا ہے کہ پاکستان چلتا رہا ہے پاکستان پاکستان آگے پڑے ابھی تو لوگ روٹی روزی کے لالے پڑے گئے ابھی ہمیں ہمارا بطالبہ اپنی جواب موجود ہے اور ہم سے کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم آپ کے آفیس کھول دیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میرے ملک کے عوام کھانے کے لیے روٹی کے لیے طرح سے ہمیں اس کی فکر ہے ہم اس لیے اس حکومت کے ساتھ لیکن ملک کے عوام عزت کرم جب ریک پہ جانا ہے ملک کے میں اس وقت زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور اس وقت میڈیا پہ استیارات کی مد میں کروڑوں روپیہ جس انداز سے بہایا جا رہا ہے وہ مثال وہ بھی نظر نہیں آتی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کھلچا میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک بریک لیتنی بریک بعد آتا ہوتا ہے کشام دیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے پرگرام میں اور جس وقت جس انداز سے سو گفتوگو چل رہی ہے یہ سوال تو اٹھائے جائے گا کہ اس وقت جب حکومت بدلی تو حکومت کے ساتھ عوام کی قسمت کیوں نہ بدل سکی اگر عوام کی قسمت ہی نہیں بدلنی تھی تو حکومت بدلنے کا آخر فائدہ کیا ہوا اور موجود اس سنایریو میں حکومت کے سر تک سروائی کر سکے گی یہ ایک بڑا سوال ہے ایک تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اور تبدیلی کہاں سے ہوگی اس کے پر بھی بات کریں گی کیونکہ اس وقت حکومت کو ایک جو سپورٹ ہے وہ بہت تھن سپورٹ ہے اور یہ سپورٹ اگر ایم کی جانب سے یا بلستان عوام پارٹی کی جانب سے کہیں نہ کہیں شیک ہوتی ہے تو حکومت کے لئے مشکلات تو ضرور کڑی ہوں گی جاویز صدیقی صاحب پہل تو مجھے بتایا ہے کہ حکومت بدلتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں تقدیر بدلے گی لوگ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ چلیں ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی ووٹ ڈالنے کا موقع نہ ملے لیکن حکومت بدل گئی لوگوں کی تقدیر بدلی دیکھیں تقدیر سے یاد آگیا ہے کہ غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیر نا تدبیر جب حضو کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے یہ غلامی کس کی ہے اب بتاتا ہوں غلامی آئی ایم ایف کی جس کی ڈیکٹیشن کے اوپر سب کچھ یہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا میرا ایک سمپل سا سوال ہے ملک میں حکومت کا تبدیل ہونا بھی آئی ایم ایف کی غلامی تھی میں آتا ہوں نا اس کے اوپر بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس ملک کو کرزے لے کے ہی چلانے ہیں تو مجھ جیسا ناکس الاقل آدمی جس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ بھی کرزہ لے گا اور ملک چلا دے گا ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو کیا فیسلیٹیشن کیا آپ نے لوگوں کو کیا سہولت دی زیرو تو جب آپ کوئی ڈلیوری نہیں کر پائے تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح ہو جائیں دوسری بات تیل اور گیس کی بات کر رہے تھے بھی کچھ دیر پہلے تو ہم اس بات یہ عجیب و غریب منتق ہے کہ روس اور ایران سے تیل اور گیس کی تجارت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ امریکہ کا دو دشمن ہیں ٹھیک ہے روس سے ویسے بتاتا جنہوں آن ریکارڈ کے پچھلے ایک دیر ساتھ سے پاکستان کی تریڈ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان مختلف نہیں ابھی کیوں نہیں لیتے دیکھیں اس کے اوپر تو اس وقت یہ صورتحال ہے وہ آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ابھی چیزیں سستی دے رہا ہے نا وہ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا تاجیر ہونے کی ناتے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مجھے دس روپے کی جگہ پہ اگر کوئی چیز پانچ روپے کی ملے گی تو میں تو وہاں سے پرچیس کروں گا کیا لازمی ہے کہ میں اس بھائی سے در کے جو ہے وہاں پہ دیس روپے کی پرچیس کروں پیسہ کس کا ہے ٹیکس کون دے رہا ہے کل بھی 1.3 ٹیلین ملیئر آیا نا ایف وی آر کی ریپورٹ میں کراچی نے کیا ملتا ہے کراچی کو لیکن جاویس سب سوال تو پھر اوئل کی بات ہی کر رہے ہیں دیکھیں سرلنکہ نے اوئل امپورٹ کر لیا رشیہ سے چندی دنوں میں کل بن ایک دو روز میں سرلنکہ میں اوئل آ جائے گا رشیہ اوئل آ جائے گا انڈیا ایک بڑی تعداد میں ایک بڑی اماؤنٹ میں آئل امپورٹ کر رہا ہے پاکستان جب کرنا چاہتا ہے پاکستان کیوں نہیں کر پاتا پاکستان اگر کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتا ماضی کی حکومت کہتی رہی وہ ہم آئل امپورٹ کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت آئل امپورٹ کر کے آرام سے عوام کو سبسیڈی دے سکتی ہے سبسیڈی دینے کی ضرورت نہیں ریلیف دے سکتی ہے کیوں نہیں کر رہی حکومت دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے مگر تجارت سے سکتی ہے مگر کیوں کہ وہ امریکہ کا دوست ہے نا آپ سمجھیں میری بات تو بات یہ ہے کہ ہم تو غلامی کی ان زنجیروں میں جکڑے میں جو ہم ہل بھی نہیں سکتے ہم صرف ڈیکٹیشن ہے ہم یسمن والے لوگ ہیں ہم یسر والے لوگ بن چکے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ کبھی بھی یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے آپ نعوذ باللہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے ہیں پاکستان میں ماضی میں اسرائیل کے اتنے کلیر دوریں نہیں ہو اتنے اپنل دوریں نہیں ہو سر میں آتا ہوں نا آپ نے ذکر شہر دیا میں آرہا تو اس طرف اس وقت پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بھی جو ہے نا واحد ملک ہے اسرائیل جس کو بینٹ کیا گیا ہے آپ وہاں کے دورے کر کے آ رہے ہیں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں بھائیم اب ہمیں کیا ڈکٹیٹ دینا چاہ رہے ہیں تو بات یہ کہ یہ روش بدلنی کی ضرورت ہے اور بات یہ کہ یس میں والا آپ صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کو مانیں دیکھیں اللہ تعالی جو ہے نا وہ دنیا آپ کے قرموں میں نہ ڈالتے پھر کہنا جاوید بھئے اگر یہ بتایا نا اس وقت اگر شاید قائلے میں پچھلی حکومت تحریک انصاف کی حکومت ہوتی کان صاحب پہ سالہ سال سے اس طرح کی الزامات بھی لگائے جاتے رہے ہیں اور اس کے حوال سے ریلیاں جلسے جلوس اور جلسوں میں اس طرح کی تکاریر بھی ہوتی رہی ہیں اس وقت مقتصر سے عرصے میں دو بڑی خبریں آگئیں ایک پاکستان ٹیلیویجن کا اپنا ملازم اسرائیل پہنچ جاتا ہے کوئی ایکشن نہیں کیا جاتا پھر ایک پاکستانی وفت جس کی تزدیق وہاں کا صدر کرتا ہے پھر وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں پھر کوئی تزدیق نہیں ہوتی ہندوستان تیل لیتا ہے اس کی تزدیق ہندوستان کرتا ہے لیکن پاکستان اس معاہدے کی کے لیے کھاموس ہو جاتا ہے مقتصر سے عرصے میں ڈیڑھ مہینے کے عرصے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کوئی آواز کی نہیں اٹھائی جاری اس کے علاوہ جس نے آواز اٹھائی اس کی آواز کو بند کر دیا گیا اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مالکوں کے سامنے آواز اٹھائے پاکستان کی حیثیت جو خداداد مملکہ پاکستان تھی نا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت غلام بن چکے ہیں اگر ہم نے غلامی کرنی ہے نا تو رسول کی غلامی کریں دین اور دنیا پہ لے کے چلیں تو شاید دین اور دنیا دونوں کامیاب ہوگا مگول صاحب کے ساتھ تک سہمت ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے گھر پہ آپ کے گھر پہ آپ کی گھر کی گاڑی پہ آپ کے کچن پہ آپ کے گھر کے ایٹ زیٹ کپڑوں تک بستر تک آپ کا گریوی رکھا ہوا ہے آپ کا ایک گھر جو ہے میں آتا ہوں اگر آپ کا گھر ہے پچاس لاکہ اور آپ کے گھر پہ جو ہے تین کروڑ کا کرزہ ہے آپ مکروز ہیں اور کرز لینے والا آپ کے گھر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے آپ کے گھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی چلے گی کیوں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران اتنے بھی وہ نہیں ہیں کہ وہ بالکل ہی پاکستان کے دشمن ہیں لیکن وہی میرے بھائی کی بات ہے کہ ہم مکروز ہیں ہم گلام ہیں آپ کے چالیس سے پچاس سو ارب روپیہ جو ہے ہزار ارب روپیہ جو ہے آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے آپ اگر تیل لینے جاتے ہیں رشیہ سے آپ اگر آپ جو ہے ایران سے تیل لیتے ہو تو بھائی وہ آئی ایم ایف اور اس کے جو قائدین ہیں اس کے جو بڑے ہیں یعنی لائکہ امریکہ وہ کہیں گے ہمیں سارا کرزات ہو گیا سرلنکہ میں اس وقت حالات پاکستان سے تو کئی زیادہ خراب ہیں کھانے پینے کی اشیاں موجود نہیں ہیں سرلنکہ جب تیل لے سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں لے سکتا ہے دیکھیں اگر پاکستان طاقتور ہوتا ہے پاکستان کے کرزے اترتے ہیں پاکستان خوشال ہوتا ہے تو وہ ممالک جو ہم ہمارا دوست کلاتے جو ہمیں کرزے لے کے دیتے ہیں اور ہمیں کرزوں کے نیچے دبا کے رکھتے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم جو ہے آزاد ہوں ہم آزاد ہواوں میں اڑیں ہمارے پر نکل آئیں ہمارا کرزہ اتر جائے ہمارا عوام خوشال ہو ہمارا پاکستان خوشال ہو وہ چاہتے ہیں دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ بات کہیں سے کہیں سے چلے جائے تو ہمیں جان بوجھ کے میں اتفاق کرتا ہوں اپنے بھائی سے ہمیں جان بوجھ کے اور یہ نہیں دیکھیں آنے والی حکومتیں بھی آنگی آپ یہ ریکارڈ رکھ لینا آپ لکھ کے رکھ لینا آنے والی کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی دعوے کرتا رہے ہمارا حال یہی ہوگا جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے جب تک ہمارا کرزہ نہیں اترے گا جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کے چنگل سے نہیں نکلیں گے ہمارا حال یہی ہوگا ہم ایسے ہی مکروز اور گلام بنتے رہیں گے ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے جو حکومت سیر اس کا کوئی نکلنے کا حل بھی تو بتائے نا مکبول صاحب آپ تو سیاستدان ہیں سیاستدانوں کا مسئلہ حل بتانا نہیں حل سے نکالا ہوتا ہے اس کا نکلنے کا حل یہ ہے میرے بھائی جو ناممکن ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سال کے لیے ہمارے جتنے بھی development funds ہیں ترقیاتی fund ہے وہ پانچ سال کے لیے ویسے بھی وہ ترقیاتی fund لگتے ہیں وہ تو لوگوں کے جیبوں میں جیبوں میں جیب کام تو ہوتا نہیں ہے ترقیاتی fund جو ہے وہ ہمارے پانچ سال کے لیے کم سے کم جو ہے پچیس تیس ہزار ارو روپے ہو جاتے ہیں ہمارے پانچ سال کے لیے جو ہے یہ ترقیاتی fund بند ہوں اور ہمارے کرزہ جات جو ہے وہ اتارے جائیں اس کے بعد جب کرزہ اتر جائے آپ آزاد ہو جائے جب آپ آزاد ہوں گے تو پھڑ پڑائیں گے جب آپ کے پر کٹے ہوئے ہیں آپ کے پر بندے ہوئے ہیں آپ کی زبان بندی ہوئی ہے آپ کیسے پھڑ پڑائیں گے یہ جو دورے ہو رہے ہیں مختلف ممالک کے یہ اسی لیے تو ہے کہ بھائی کچھ دو تھوڑا بود کرزہ دو سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کرزہ دو ترقی کو کہہ رہے ہیں کرزہ دو کیسے کرزہ آگا سوال آرکو اٹھاتا ہے کل سب آپ اگر بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ایک حکومت اگر مان لیتے ہیں ارلی الیکشنز نہیں ہوتے اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں اور حکومت کے بعد غالباً ایک سوا سال کا وقت ہوتا ہے کوئی ایسی حکومت کو کرزہ کیوں دے نکلے تیار ہوگا اس کا ٹینیور ہی ایک سوا سال کا ہوگا اس کا پانچ سال کا ٹینیور نہ ہوگا ارسان میں کرزہ تو انہوں نے معاہدہ نہیں کیا ایم ایف سے پچھلی حکومت نے چھے بلین ڈالر کے لیے معاہدہ کیا تھا اور تقریباً اس کو بھی تین سال ہوگا ہر سال سے سکتے ہیں ابھی تو میں دوسرے کرنے کی بات دوں جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں ترکی جا رہے ہیں دیگر ممالک جا رہے ہیں میں نے آج شروع میں کہا تھا نا کہ یہ حل نہیں ہے قرض لینا حل نہیں ہے کوئی امرجنسی ہو کوئی آپ کی ایسی کیفیت ہو گئی ہو کہ آپ بہت ہی مشکل ہیں فز گئے ہوں تو پھر تو چلے آپ کا بنتا ہے بھئی آپ کرتا ہے لیکن آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے ملک ڈوبرا ہوں اپنامی ڈوبرا ہی ہو تو پھر قرض لینا بنتا نہیں ہے لیکن قرض صاحب بدعمالیاں ہیں کس کی سب کی ہیں کسی نے نہیں چھوڑا کسی نے کم کیا کسی نے زیادہ کیا خاص طور پر ستر کے بعد سے جو پاکستان کا حشر ہوا ہے بنیاد جو رکھی گئی ہے خرصہ لینے کی اور اپنی اکنامی کو تباہ کرنے کی اور ملک میں یعنی کیا آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی تفاوت نہیں رہا کبھی بھی ہمیشہ آپ دس سے بارہ بلین ڈالر کا جو ہے ڈیفیسٹ ہر سال دیکھیں وہ بڑھتا جا رہا ہے آج بہت تر بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے آپ کا ایکچولی جو آپ دیکھیں ہاں وہی ہے نا میں بھئی آپ ایک چیز ایمپورٹ کر رہا ہے اور ایک چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں دونوں کا تقریب ایک جیسے ہو رہا ہے آپ جو ہے جب آپ کے بارے بارہ بلین ڈالر ایکسپورٹ تھا آپ بائیس کی کر رہے تھے جب آپ کا بائیس ہو گیا آپ پیتیس ایکسپورٹ کرنے لگے تو اس طرح بلک نہیں چلتے آپ نے اپنی اکنامک کو ختم کر دیا آپ نے انڈسٹری کو ختم کر دیا پاکستان کی انڈسٹری میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم لوگوں پتا ہے جب پاکستان میں ایک ٹیکسٹائل کا اس بغری پاکستان کے حصے میں ایک ٹیکسٹائل کا کارخان آیا تھا صرف ایک کو سے اور جو لوگ حجرت کر کے آئے تھے جو جنہوں نے اس پاکستان کو بسایا اور بڑھایا اور اس کو پہنچایا صرف تئیس سال سیتالی سے لے کے ستہ تک پاکستان میں جال بچھا دیا تمام انڈسٹری کا پورے پاکستان میں خالی آئے نہیں بینکوں کا ماہول پروائیڈ کیا جائے تو وہ ایک بنجر زمین کو بھی دیکھیں پاکستان کی عوام عام عوام جفاکائش مہنتی ماندار لوگ ہیں بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اختیار جب بھی آیا ان لوگوں نے جو ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح وفانی کی جس طرح کرنی چاہیئے تھے اگر وہ چاہتے تو پاکستان اپنی عیشوں کے لیے انہوں نے پاکستان کو ایک کا بیڑھا ذات کر دیا یہ عام آدمی کا وہ نہیں ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے پاکستان کا نائنٹی ایٹ پتھر جس کی وجہ سے ایم کیم وجود میں آئی اور جس نے اٹھانے پیسا لوگوں کے آواز اٹھائی تو ایم کیم کے گوشتر کیا جو عام کا کیا ایم کیم تو صرف دو چیزے لے کے آئی تھی عام آدمی کو جتنی نمائن جتنی لوگ ہیں جتنی پرسنٹیج عام آدمی کی بنتی ہے اس کی نمائن کی سمبلی ہو تاکہ وہ جو بس میں دھکیے کھا رہا ہے جس کے گھر میں پانی نیارا ہے جس کے گھر کے آگے گھڑر بہ رہا ہے وہ اس کا نمائنہ جب اس عاملی میں جائے کے بات کرے گا اس کے ہاتھ میں بلداتی سسٹم ہوگا تو وہ اپنے مسائل حل کرے گا جس کے گھر کے آگے چار ویف ایٹھ کھڑی بھی ہوں گی جو زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہا ہے جو ایر کنڈیشن نگلے گئے ایر کنڈیشن میں جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار آئے گا تو یہ الٹا ہو گیا پاکستان نے اٹھانوے فیصد ان لوگوں کے پاس اختیار چلا گیا کہ جو اہل ہی تھے دو فیصد اختیار ان کے پاس ہونا چاہتا ہے اٹھانوے جد تک پاکستان میں یہ نہیں ہوگا یہ فلسفہ نہیں اپنا جائے گا جو ایمکم کا فلسفہ ہے پاکستان ہی ستنا سفر کر رہے گا میں بلدیاتی نظام کے اوپر آؤں گا میں بات بھی کرنے لیں جاویز صاحب میں چاہوں گا اس کو پہلے آپ کنکلوڈ کریں بلدیاتی معاملات کے پر بات بات یہ ہے نا کہ آپ نے کہا کیسے ترقی کریں گے کس طرح پاکستان آگے جائے گا ٹھیک ہے نا پاکستان اس طرح آگے جائے گا کہ کام کو میرٹ کے اوپر کیا جائے میں کہیں اور سے نہیں کیونکہ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ ختم کریں کوٹا سسٹم دیکھیں کوٹا سسٹم کیا ہے یہ ان نوجوانوں کے اوپر تماشا ہے موہ پہ تماشا ہے زبردست قسم کا جو کہ بیچارے پڑھ لکھ کر آج کیا چلا رہے ہیں فوٹ پانڈا کر رہے ہیں کیپ چلا رہے ہیں سمجھے ہیں میری بات تو جب تک آپ میرٹ پہ کام نہیں کریں گے لوگوں کو نوجوانوں کو میرٹ پہ روزگار نہیں ملے گا کام نہیں ہوگا خان صاحب نے بات کی تھی ریاست مدینہ کی خان صاحب نے بات کی تھی میریٹ کے اوپر انہوں نے کیوں نہیں کیا کوٹا سسٹم ختم ایم کیوں کے ہمارے بھائی بیٹھیں کیوں نے اسمبلی میں آواز اٹھاتے جواب آپی لے لیں سر آپی جواب دی دیں کیوں نہیں کوٹا سسٹم ختم دیکھیں جب سے ایم کیوں بنی ایم کیوں تو آئی اسی لئے تھی سر یہ تو کہہ رہا تعلیم اداروں میں داخلہ ان کے غریب جو کراچی کے بچے تھے ان کا داخلہ بنتا پروفیشنل کالیجز میں نوکروں کے دارے لکھا باتا ہے لکھا باتا تھا کہ بھائی کراچی کے لوگ یہ جملہ لکھا ہوتا تھا کہ کراچی کے لوگ سر کراچی کے لوگ اول تو جوبیں نہیں ہیں اور اگر جوب آتی بھی ہے کبھی کبھر کئی سالوں میں تو وہ نائب کاسد اور کاسد کلابہ اور کوئی دوسری چیز میں دلستی گزائش کروں میں دلستی تفصیل بتاؤں آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں تین ہی طریقے ہیں نا آپ افصیل بتا رہے ہیں نہیں میں تو عملی بتا رہا ہوں نہیں بتانے دوں دیکھیں عملی طور پر سب سے پہلے مسئلہ کراچی کا جو ہے وہ ہے بدب شماری کہ جہاں کے لوگوں پر گنا جاتا ہے کہ جہاں کے آدھے لوگوں پر گنا جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ این ایس سی کے لئے یا فرنڈ کام آئیں گے اگری بھائی نا آتا پھر کوئی روک ٹوک نہیں کراچی ہے پورے پاکستان ہے ہمارے سب آئی ہیں بلکو سے جہاں مرضی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں کے رہتے ہیں آئے چلے پاکستان سب کا حق ہے صحیح نا ان کو اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے پوری دنیا میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ عبادی کا ارتکاس تاکہ ان کو وہاں روزگاہ دیں ہم کب کہتے ہیں ان کو روزگاہ نہیں دیں جہاں سے وہ آرہے ہمارے ماسوم پاکستانی وہ محنت کچھ جفا کچھ ان کو روزی نہیں ملی تو آرہے نا ہم کہتے ہیں لڑکانے میں انڈسٹر لگا ہے دادو میں لگا ہے راوال پڑی میں لگا ہے سیاد کوٹ والوں میں لگا ہے فیصلباز والوں میں لگا ہے اسی طرح پشاور میں لگا ہے اسی طرح بلوستان کی سر کوٹہ سسٹم میں لگا ہے میں آپ کو دیکھیں کوٹہ سسٹم کے لیے ہم کوٹ میں ہیں جو کوٹہ سسٹم کی آڑ میں ہمارے نوکریاں کل اس کا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کراچی ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے یعنی کہ کوٹہ سسٹم میں یہ تیہ ہوا تھا کہ سندھی بھائی ستر تک ہمارے جو تھے زیادہ معصوم ہمارے بھائی تھے جو پاکستان میں اس طرح ان کو اپنا باہر نکلنے کا ان میں نحمت دیتے عام اس میں ان کی پولٹیکل نمائنگی ہوئی تھی لیکن اس کے خاطر کہ چلے ان کو ایک موقع دیا جائے دس سال کے لیے تو ہم نے اپنے سینے پر کہا کہ نہیں ہمارا پتھا نہیں رکھا ہم نے ہم نے خوش ہی سرس کو کہا کہ ہمارے بھائی ہیں کہ ان کو موقع ملتا ہے دس سال ہمارے برابر رہنے نے کہا پھر اس کو دس سال اور بڑھایا گیا پھر اور بڑھایا گیا پھر تیتاریس سال تک اس کورٹر سسٹم کو اوفیشن اچھا چلے ہم اس کو بھی مان لیتے ہر حکومت میں ہمارا سب سے میرا مطالبہ یہ ہوتا ہے جب سے ہم حکومت ہم آخری مطالبہ کر دینا حکومت سے نہیں یہ ہاں ہے نا ہم کورٹر سسٹم کی کہانی یہ سمجھنا ضروری ہے تہہ ہوا تھا کہ سنگھ کے شہری علاقے سنگھ کے شہری علاقے عام لوگوں کو نیپن سنگھ کے شہری علاقے سے کیا مراد پی بلکل صحیح یہ معاہدہ ہوا تھا کراچی ہیدرباد سکھر یہ تین سنگھ کے شہری علاقے مانے گا ان میں کہا کہ یہاں کے نوجوان اس میں یہ بھی تینیز اردو والے کوئی بھی ہو بھلے وہ اردو سندھی بولنے ہالا بچہ جو جہاں پیدا ہوا ہے بھلے بلوچی پیدا بھلے بختون بولنے والا بھلے جو ہے وہ ہزارے وال بلکل ٹھیک ہے جو میسائل میں پیدا ہوا جو جہاں پیدا ہوا اس کا دو میسائل لیاں کا بنا ان کو چالیسی تدری جائے گا ہم نے کہا بلکل فبیہ ہونا چاہی اور ہماری جو انڈینے سندھ جو بقائے ریسٹ آف سندھ اس کے جو ہے وہ سکسٹی فرامنے کا صحیح ہے دن دس سال کر کے لیکن اس میں ہوا کیا جالی ڈوبی سائل بنائے گئے یعنی کہ کراچی شہر کے یہ بات بہت اہل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ بتانا ضرور نہیں ہے یہ بڑے اہم بات ہے یہاں سے بنا کے کراچی کے ہیڈراباو سکھر کے نو جوانوں کو سف آٹھ فیصد نوکیہ دی گئیں اور یہاں سے جالی ڈوبی سائل بنا کے بقائے ہوں کے جو بتیس فیصد حصہ بنتا تھا وہ کھا لیا گیا یہ سب سے برزون گیا جس کے لئے ہائی کوٹ میں اور ہائی کوٹ نے فیصلی محفوز کر لیا ہے آپ کو کسی نے کیا تھا یہ حکمران نے کیا یہاں کونسی حکومت نے کیا تھا جو بھی حکومت رہی اس نے کیا بہت سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں کیا تھا تو اس وقت آپ کیپلز پارٹی کے کوئلیشن پارٹنر نے وفاق بلکل ہے اور ہم نے متحدہ کامر ممنٹ کی جو سیڈ کی تعداد ہے اگر متحدہ کامر ممنٹ سے وزباط کا اعلان کر دے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اس معاملے کو سہدا نہیں کیا جاتا تو وہ حکومت سے حکومت تو کہیں سروایو نہیں کسی حکومت سے آلے دور ہمارے لئے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا جتنی دفعہ ہم حکومتوں سے نکلے ہیں اور جتنی دفعہ ہم نے برادت اور بلاد ماری کوئی پاکستان کی کسی پارٹی نہیں ماری ہمارے لئے دو میٹے کا مسئلہ ہے حکومت ہمارا لئے اہم نہیں ہے ہمارے لئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کرایچی کی اہمیت ہے کرایچی میں اگر وائلیشن ہوتا ہے کرایچی اگر بن ہوتا ہے پورا پاکستان کو پاکستان کی اس وقت ایسی صورت نہیں ہے لیکن خل کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکومت کے خاطر میں آپ کو اون ڈیکارڈ ایک بات بتا رہا ہوں وزیعہ شباہ شریف صاحب نے ہمارے سرزبراہ خارید مقبول صدیقی نے بھائی نے کہا کہ یہ دو وزارتیں ہمیں دینا چاہتے ہیں تین وزارتیں ہمیں دینا چاہتے ہیں آپ ان کو چھے مہینے سال بر کے لئے اپنے پاس رکھ لیں آپ خود وہ وزارتیں چلائیں ہمیں وزارتوں کی ضرورت نہیں ہیں آپ ہمارے یہی مسائل ہیں جو ہم نے چارٹر آف آہ جمان پورے پاکستان اس بنا کے پیپس پارٹی سے معاہدہ کیا ہے یہاں کے لیے اور وفاق میں ہم نے جو ہے نون کی حکمت سے معاہدہ جس میں پلوستان کے سیاستدان جس میں ٹھیک ہو کے سیاستدان دیکھیں یہ بات دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں پورے میڈیا میں بیٹھا ہوں سنائی آپ کا انٹرنیشنل میں پہلی دفعہ آپ کے آئے ہوں انٹرنیشنل بھی آپ کا یہ لائف جا رہا ہے میں سب کل میں دیکھیں نعرے لگانے سے اضامت لگانے سے باتیں بنانے سے مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لئے دیکھیں چار طریقے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہم آواز اٹھائیں میڈیا کے ذریعے کوئی کوئی بھی طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اس عملی میں اس عملی میں آواز اٹھائیں تیسر طریقہ یہ ہے کہ اس عملیوں سے نہیں ہو جو نہیں ہوا ہم آراد ہم کوٹ میں گئے کوٹے سسٹم میں ہم گئے اپنا سینسس پہ ہم گئے الیکشن پہ گئے خلقہ بندیوں پہ گئے ہر چیز پہ ہم کوٹ میں موجود ہے کوٹ کا کام ہے انصاف فرام کرنا وہ جو پٹی بہاد ایک اس پہ پتلے پہ بنی ہوئے ہے وہ ہم کہتے ہیں ہماری جو عدل یہ وہ اپنی آنکھوں پہ نہ بندے بلکہ دیکھ کے انصاف کرے جو ظلم اور اس کے خلاف اور چوتھا طریقہ ہے روڑ پہ آنے کا اور ایم کی ایم روڑ پہ آنے سے مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے ایک مختصر جواب دے دیں کہ اگر اس حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود ایک ایسی حکومت جو کہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے ایم کی ایم پاکستان کی سیٹس کے اوپر اگر اس وقت بھی ایم کی ایم پاکستان اپنے مطالبات نہ منوا سکی تو پھر ایم کی ایم پاکستان کو ڈنٹ پہنچا گا سیاسی طور پہ دیکھیں ہم اپنے سیاست سے ہماری اپنی پارٹی کے نقصان ہو جائے ہماری ای ہوتا ہے ایک سیاسی جمعیت کو دو کہ اتنی ساری چالی ساری جدیت ہماری جدیت بھی کسی نہیں بلکہ دیکھیں ہمارا پاکستان سب سے مقدم ہے سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد ہماری جمہوریت ہم چاہتے ہیں ہماری جمہوریت تاکہ لوگوں کے آواز پہنچتی رہے ہیں ایوانوں میں ان کے لیے آواز اٹھایا ہے دوسری چیز پھر تیسری نمبر پہ ایم کیراچی کے شہری سن کے شہری علاقوں کے لوگ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دیں سیٹیں ہمار کیراچی جو پاکستان کو پالتا ہے کیراچی ستر فیصے زیادہ رینویت دیتا ہے اور سن میں نائنٹی فائی پرسنٹ رینویت دیتا ہے جس سے پورے کیراچی کے خوبصور روڈیں اور عمارتیں بنتی ہیں اور لوگ مسیدریز گاڑیوں میں اور ڈبل کیبن گاڑیوں میں گھومتے ہیں یہ کیراچی کا پیسہ ہے آج آپ کیراچی کے فیصلہ اعلان کر دیں کہ کیراچی کے سمام مسائل ہم حل کر رہے ہیں ہمیں اس سیاست سے کوئی لینے ہیں ہمارے اباوجداد نے سیاست کی اپنے خاند آپ کا پوائنٹ آگے ہے مجھے بریک پر جانے کا کہا جا ہے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال آپ تینوں مہمانوں کے طرف چھوڑے جاتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ اپنی مدد پوری کرنے میں کامیاب ہوگی ایک دوسرا بلدیاتی انتخابات کے لیے اس وقت کیا حکمت حملی ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے بریک لیتا ہے بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں پر بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا کیا حکومت اس وقت اپنی مدد پوری کرسکی اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات جس انداز سے اس وقت آ رہے ہیں قریب ہوتے جا رہے ہیں کیا تیاری ہے سیاسی جماعت ہوگی جاویس صاحب پہلے تو مجھے بتایا کہ موجودہ سیناریو میں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت سے معاملات صحیح چل پا رہے ہیں اور حکومت اپنی مدد پوری کر پائے گی دیکھیں موجودہ سیناریو تو یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا طفان آ چکا ہے لوگ بددل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور میں نہ مانو کی رٹ پہ بیٹنا کوئی اکلمندی کا تقاضی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس حکومت کو کی گاڑی کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں مہنگائی کم کر سکتے ہیں ڈالر کو اپنے پرانے ریٹ پہ لا سکتے ہیں پیٹرول کی قیمت ریورس کر سکتے ہیں تو پھر گو اہیڈ اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کو جو ہے وہ بسکلی طور پہ ریزائن دینا چاہیے اور ریزائن دے کے نئے سریعے سے الیکشن یہ بات درست میں چاہوں گا مگل صاحب آپ بھی آئیڈ آن کر دیں کہ اس وقت جو آپ کے پی ایس پی کیا سوچتی ہے کہ کیا وہ حکومت کو مدد پوری کرنے چاہیے ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جلد جلد الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ہی واحد حل ہے یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے یہ جو پریشانی ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہی ہے لیکن عرض یہ ہے کہ وہ ہی بھائی والی بات آتی ہے کہ بھائی یہ اتنے کڑوے کڑوے جو فیصلے کرنے کے بعد یہ گراؤنڈ میں اتریں گے تو یہ زیرو ہو جائیں گے تو میرے کے حال میں یہ حکومت دو چار مہینے اور چلے گی لیکن اسی سال جو ہے اسی سال یہ الیکشن کا سال ہے یہ نومبر نومبر سے ایک دو مہینہ پہلے تک چلیں گے اور جو اس کے بعد جو ہے یہ اسی سال میں نومبر کا خاصی اہمی دیکھتیار کرو گی لیکن آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ ایمکی ایم پاکستان کا اس وقت حکومت مہونا پی ایس پی کو فائدہ دے سکتا ہے ہمارے لیے تو بہترین ہو گیا دیکھیں اگر امران خان کی حکومت تباہ و برباد کر کے گئی یہ اس کا حصہ تھے یہ حکومت تباہی اور برباد ہی کر رہی ہے عوام کو دو ڈھائی سو رپیا گھی پہ بڑھ گئے پیٹرول پہ بڑھ گئے ہمارے لیے فائدہ آئے عوام پاگل نہیں ہے عوام سوچ رہی ہے نیا سورج دیکھیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانچ سو گیدڑوں کا اگر سربرا شیر ہے تو وہ گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں لیکن پانچ سو شیروں کا اگر گیدڑ سربرا ہے نا تو وہ شیر بھی گیدڑ بنتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہاں ہمارے پاکستان میں جو ہے پاکستان کو ایک اچھے لیڈر کی ایماندار لیڈر کی ڈیلیور کرنے والے لیڈر کی ضرورت ہے وہ مصطفہ کمال ہے اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا اس کراچی کو بنا کر دکھایا بلدیاتی انتخابات کے لیے کیا تیاری ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے تو ہماری تیاری تیاری ہیں یہ جو پانچ سات سال ہمیں ہو گئے ہم نے تو تیاری بلدیاتی انتخابات کے لیے کی ہوئی ہے اور ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے آپ نے ہی نہیں دیکھا کراچی کو تو چھوڑے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دور دراز علاقوں میں وہاں سے ہماری جو ہے وہ پانچ چھے جو ہے وہ ہمارے امیندوار کامیاب ہوئے جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بلوچ بچارے جو ہے بلکل ہی پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جو ہے وہ ہمیں ووٹ دے کے کامیاب کر رہے ہیں اس اسی طرح پاکستان اور کراچی کا کامیابی کا وائد ہے جو ہے بلوچستان کی بولیٹکسی ڈائنمکس مختلف ہے نا نہیں دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی ہوگا کھل صاحب آپ طرف بات ہوئی ہے نا کہ وہ بعد میں پھر ٹیشو ہوگا ہاتھ میں آنسو پوچھنے کے لیے تو ابھی تو آپ پہنچ رہے ہو نا ہمارے بغیر تو پاکستان میں نمدلہ ہمارے بغیر تو پاکستان میں نمدلہ ہمارے بغیر تو پاکستان میں ناوکومت بنتی ہے ناوکومت ختم ہوتی ہے تو یہ سب یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے بھائی ایک جو اسٹیکھولڈر ہے جس کی سیاست پچیسوں سیٹ ہیں یا ساتھ ہو فیصل اللہ پاک نے کیونکہ خضبانیاں جو ہیں جو تکلیف ہیں اور جو صحیح سیاست کا روکہ ظاہر ہے جب ہوتا نا فیصلہ ایسا تو یہ نمائنگی جتنی ہو نہیں اتنا بلانا چاہیے اس پارٹی کو جس کی نمائنگی ہو ایک تو بات دوسری ہے اس نے بولنا ہے موقع جا کر بلائے بھی لے آپ نے اتنا ہی موقع دینا چاہیے ایک پارٹی جو اتنی ب� ہم بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے اور جس کا پاک نے گھنٹوں کا موقع دینا ہے اب نیسی بات سنجیدہ بات کر لو میں اجزام لگا ہوں تو ایسے اجزام لگا ہوں تو کوئی نہیں جانتا تو وہ بات سنجیدہ بات ہوں تو اگر ہی موقع نہیں کر رہا ابھی ان کو پتہ ہی نہیں چھوڑے ایم کیم کیا اور دوسرے کیا میں تو بھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بلدیاتی سسٹم کی آپ نے بات سوال کیا تھے میں اس پر جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بلکو سنجیدہ ہم ا پاکستان اس کے بعد جمہوریت اس کے بعد ہمارے شہن کے شہری عوام صحیح نا تو دیکھیں پوری دنیا میں بلدیارتی سسٹم مسلم ہے جو عام آدمی کو سرک کرتا ہے بلکل صحیح اور اوٹانومیس جو سسٹم وہ کر سکتا ہے اور پاکستان ایم کم پاکستان جو ہے سپریم کورٹ تک گئی جس کے لئے سپریم کورٹ نے ایک سو چالیس ایک حوالے سے فیصلہ دیا اس وقت جو پیپرز پارٹی جو ہمارے ماردہ کل جو ہماری میٹنگ کے زیادہ ساتھ سے پورا اس کا دو چیزیں اس کی وہ تھی جس کا آہت ہے کی ہوئی نمبر ایک کے فوری طور پر کمیٹی بنی ہوئے اس کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے روز میٹنگ ہو رہی ہے ایک سو چالیس ایک حوالے سے جس کا تقریبا ڈرافت تیار ہوگا چاہید تاریخ میں آگئی ہے کہ دو جون کو وہ ڈرافت پیش کر دے جائے گا اور اس کو کیبنیٹ میں پاس ہوکے اس حملی میں چلے جائے گا کہ جب تک تین چیزیں نہیں ہوں گی اس بلدیاتی سسٹم میں فانشل آٹومی نہیں ہوگی پولیٹیکل آٹومی نہیں ہوگا ایڈنسٹریٹیو اختیار نہیں ہوگا کوئی بلدیاتی سسٹم سے جاتی جس کے لیے ایم کی ایم سپریم گورڈ سپریم گورڈ نے بلکہ ٹھیک ہے اور یہی مہور تھا کل ایک دوسرا حلقہ بنیہ سن کے جس طرح کی گئی بلداتی اس پہ کراچھی ہیدر آباد سکھر میرپول خاص بدین تھرپارکر سن کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو اس طرح حلقی اس طرح تقسیم کر دیئے گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تاکہ ان کے شہری علاقوں کی نمائنگی چھین لی جائے ٹھیک ہے تو جس کے لیے ہم نے احتجاد کیا ہائی کورٹ میں بھی گئے میں تمام حلقوں کو ہم نے چینلیج کیا ہوا ہے کل بیرپول خاص کے لیے ہائی کورٹ بینچ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کو ریویزٹ کرنے کا پاکستان کے جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہو جائیں گی ہم کہتے ہیں بلداتی جس پہ پیپلس پارٹی میں ہمارے سارے اگری کی ہے جی ڈی اے نے جمعیت امرائی اسلام نے پی ٹی آئی نے ہر سیاسی جماعت ہمارے ساتھ آہ اس پہ وہ ہے متحد اور ہمارے متفق ہے کہ پہلے یہ دو چیزیں ہو جائیں اس کے بعد بلداتی لیے نمبر ایک اگر قومی الیکشن اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں ہم کہتے ہیں ایک ہفتہ کے نوٹس پہ الیکشن کرائیں گے ہم تیار ہیں کوئی ایسے معاملہ کیوں کی طرف ہوں لوگوں سے جوڑے ہیں ایک عام عوام سے جوڑے ہیں ایک عام عوام کی زندگی سے جوڑے ہیں اگر ہم ان کو بہتر بناتے چلیں تو آہستہ آہستہ کہیں نقام منزل پہ ضرور پہنچیں گے لیکن اس وقت جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان اس وقت ایسے دورائے پہ آ چکا ہے جہاں پہ اگر ہم نے صحیح فیصلے نہ لیے بربق فیصلے نہ لیے تو یقینی طور پہ پاکستان کو پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی وہ اشرافیہ جو اس وقت پاکستان کے اوپر حکمران بند کے براجمان ہیں اس سب کو اس کا خمیازہ وقت نہ پڑ سکتا ہے بہتر فیصلے جلد فیصلے ہمیں لینے ہوں گے ملک کے محفاد میں لینے ہوں گے اور ملک میں وسیطر محفاد میں لیے گئے فیصلے یقینی طور پہ زیادہ تر نقصان نہیں پہنچاتے ہیں امید کرتے ہیں پاکستان ترقی کرتا رہے پاکستان شاد باد رہے اپنے مزمان ویمین کو جادت کی میں آج کے تینوں مہمانوں کا شکریہ عطا کروں گا کہ وہ آج یہاں پہ تشیب لائے اپنا بہت بہت خیال لگے گا اللہ حافظ